ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ایک دم نیا کیس لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیسے ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ سب آپ کو پتہ چلے گا اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے اب دیکھئے آگے کیا ہوا ہے یہ ایک دھائس ہے جس کے گلے میں نہ تو رسی ہے نہ جنجیرہ نہ بھیل ہے اسے نو نو تین دن سے کھلا چھوڑ دیا ہے یہ کونسی بیماری ہے جس میں پشو بھاگتا نہیں ہے کھڑا رہتا ہے کھڑے کھڑے چاہرہ کھاتا ہے یہ سب آج آپ کو بتایا جاگا یہ مسٹر چندرکڑا ہے یہ کتنے دن سے آپ کا نام کیا ہے چندرکڑا نام ہے کتنے دن سے پرشان ہے یہ پندرے دن سے پرشان ہے چلتی نہیں ہے بلکل بیٹھتی ہے بیٹھتی ہے بیٹھتی ہے بیٹھ تو جاتی ہے بیٹھتی ہے بیٹھ کے پیر ایسی کر سیدھا ہی رہے پیر بیانے میں کتنے دن ہے پندرے دن 20 دل ابھی تو اس کے ڈیڑھ مہین ہے ڈیڑھ مہینہ ہے تو پہلے ہلکا جھڑکا لیتی تھی اب تم نے تو بغیر رسی کے سیرے گی جرورت ہی نہیں پڑے گی چونکہ رسی جرورت نہ ہے ساری جاگی نے کہیں یہ آپ نے تو اتنا بڑھی کر دیا پیر پھسوا دیا اب اس کو جو آتا ہے ایسی پھار پی پانی پیلا نا شاہی پانی پیلا تیو ہی چارک لاتے ہو ابھی یہ میرے آپریشن کرنے کے بعد یہ تمہارے ہاتھ نہیں آگی پورا گھر باری کو پھلا لے دونوں آدمی پکڑوں کے چند کرنے ایسا ہی کروں گا میں پانی پیلا دو اور اس کو میں بھا بھی بھا کے دکھاؤں گا تمہار میرے بارے ہیں کسی نے ابھی یہی جانے نا ڈاکٹر صاحب یہ یہ ہم نے تیپ پر تین دنہا سکھ ازام کر رہے ہیں انہوں نے صاحب کہ میں آ جاؤں گا کہ میں دیکھوں گا میں دیکھ لوں میرا کام نے اپڑا سکا ہوں کہیں تو ڈاکٹر کوئی انہوں نہ کر رہا میری بھیہنس کو پریسان جا دا تم بلا دو تو جب میں گئے ہوں اسپتال میں گئے ہوں آج اسپتال گئے تو اسے مہر آباد ہو اور یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گی کسان کے دورہ بتایا گیا پشو پالک کے دورہ بتایا گیا کہ پچھلے پندرے دن سے میری بھیہنس بیمار ہے اور یہ چل نہیں پا رہی ہے ایک ہی جگہ سے کھڑی ہے ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے یہ پانی پیتی ہے چارے کھلاتے ہیں تو آج ہم اس کو یہ کیس ہے میڈیال پٹیلا ڈیس مو ٹومی ایم پی ڈی سون ترک کا یہ کیس ہے یہ کس طریقے سے چل رہی ہے یہ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا تو یہ آپریشن کا کیس ہے اس کو یونی لیٹرل ایک ٹانگ میں پرولم ہے ایک ٹانگ کی اس کی سرجری ہم کریں گے اور اس کو ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کہاں پرولم اس کی ہے یہ دیکھئے بلکول کمپلیٹ فکشیشن ہے اب ہم اس کو ایک ایمل جائلہ جین ایئر وین میں دے رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے کنٹول میں آ جائے ہم اپنے حساب سے اس کی سرجری کر پائیں اس انجیکشن کی آوشکتہ جہور پڑتی ہے سرجری کے لئے دیکھئے یہ پیر کوت کوت کے چل رہی ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ پانے کتنی سے تکلیف ہے بے حد تکلیف ہے بے حد پریشان ہے اور اس کا یہ اب ہم ایڈنٹیفائی کیا ہے میڈیا لگامنٹ اور یہاں سے میڈیا لگامنٹ کو ہم نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے اور ڈسکنیکٹ ہوتے ہی یہ یہاں سے بھاگ جاگی چلنے لگے گی یہ ہاتھ بھی نہیں آگی جیسا کہ میں نے اس کو ابھی بتایا گیا تھا کہ کیا ہے پرولم وہ میں نے پوری بتائی تھی یہ سرجری کر رہا ہے اور سرجری کے بعد یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی دیکھئے میڈیا لگامنٹ کو کار دیا گیا ہے ڈسماٹومی کر دی گئی ہے اور یہ چلنے لگی ہے یہ سب میں گھومے گی ہر جگہ جائے گی یہ دیکھئے اس کے پیر میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گا ایک رسی بن رہی ہے اور وہ رسی کیا ہے یہ میں بتاؤں گا ایک کسی نے بتایا گاؤں میں کہ یہاں سے اس کو درد ہے یہاں پر اس کو رسی باندھی ہے اس کو یہاں رسی باندھی گئی اور یہ دیکھئے دیوار توڑتی ہوئی پھانتی ہوئی اور یہ چونکہ کافی دن سے کھڑی تھی بڑی پریشانتی ہے آج یہ چلنے کا موقع ملا ہے چونکہ اس کا لوک کھل گیا ہے جب لوک کھل گیا تو یہ چلنے لگی چاروں طرف بھاگ رہی ہے کہیں کوئی دکت اس میں پریشانی نہیں ہے بلٹ لیس سرجری ہے اور یہ دیکھئے جو بھینس ابھی تھوڑی دیر پہلے تک بہت بیمار تھی وہ منٹوں میں ٹھیک یہ دیکھئے یہ جو رسی سی باندھی ہیں انہوں نے پٹی جو باندھی ہے کسی نے یہ بتایا تھا اس پٹی باندھنے سے یہ بیماری سمسچہ دور ہو جائے گی ایسا ان کو اندفیسواس تھا یہ میں نے بتایا کہ اس پٹی باندھنے سے یہ پشو ٹھیک نہیں ہوگا اس کی سرجری کرنی پڑے گی اور جب یہ سرجری ہو جائے گی تو یہ پشو ایک دم ٹھیک ہو جائے گا کہیں کوئی پریشانی دیکھئے یہ بلکل اپنی جگہ چل رہی ہے آ رہی ہے اور اپنی جگہ آنے کے بعد یہ سب ٹھیک ہو جائے گا میرے چینل کو آپ دیکھتے رہے گا بہت بہت شکریہ تھانکیو دھنیواد